محمد اکرم چودری تے خبر سنو لوگ سبا چنوانگا تیجہ مرحلہ کا کل ہون آلہ چنوانگ یہ تمام در انتظامات کر لیا گیا ہے پنجوہ مرحلہ کا کاغذات نامزدگی واپس لینگی اج آخری تاریخ تھی ستوان تے آخری مرحلہ کی نوٹیفکیشن اج جاری کر دیتی گئی ہے لوگ سبا چنوانگا تیجہ مرحلہ ماں زیلہ انتناک گا پانج لاکھ ووٹر کریں گا ٹھارا امیدواراں کی قسمت کو فیصل ہو کانگرس صدر راحل گاندی نے سپریم پورٹ ماں رفائل ماملہ ور وزیر آزم ور دیتہ بیان ور افسوس کو اظہار کیو زیلہ ڈوڈا ماں آج پسی پیجان گا نتیجہ ماں ایک درجن کرانا نقصان ہوئے ترت تیارہ گا موقع بر جمہو صوبہ ماں کئی بیتاری پروگرام گو انقاط کیو گئے خبرانگی تفصیل نال عالم خان حکلا لوگ سبت چنانوہ کا تیجہ مرحلہ ماں پلک ہون آلہ چنانوہ واسطہ تمام انتظامات کر لیا گیا ہیں تیرہ ریاستہ انتے دو مرکزی انتظام آلہ علاقہ کی ایک سو سولہ پارلیمانی سیٹا مر اس مرحلہ ماں ووٹ کر لیا جائیں گا اس مرحلہ ماں جمہو کشمیر گیوی ایک پارلیمانی نشفت ور ووٹ کر لیا جائیں گا لوگ سبت چنانوہ کا ستوہ انتے آخری مرحلہ کی نوٹیفکیشن اجاری ہو گئی ہے ساتھ ریاستہ انتے ایک مرکزی انتظام آلہ علاقہ کی اناٹھ پارلیمانی سیٹا مر اس مرحلہ ماں انہی مئی نوٹ کر لیا جائیں گا اس مرحلہ واسطہ آج دن لے گئے انتی اپریل توڑی کاغذات نامزدگی داخل کیا جائیں گا واضح رہے جہ چھ ماہ مرحلہ کا کاغذات نامزدگی واپس لیا گی آج آخری تاریخ ہے اس مرحلہ ماں کنجا پارلیمانی سیٹا مر چھ مئی نوٹ کر لیا جائیں گا زلہ انتناگ جیتے ترے مرحلہ ماں چناو ہونا ہے ات پلک یعنی ترے اپریل نہ سویرہ سات بجے تو شام چار بجے توڑی ووٹ کر لیا جائیں گا جو زلہ چھے اسمبلی حلکہ مر مستمیل ہے جن ماں انتناگ دورو ککرناگ شانگوس بیج بہاڑا پہل گام شامل ہیں اس زلہ ماں کل پانج لاکھ انتی ہزار دو سو چپونجا ووٹ رہیں ساف و شفاف طریقہ نال چناو کران واسطے اس زلہ ماں سات سو چودہ پولنگ برکس قائم کیا گیا ہیں اس پالیمانی سیٹ ور نیشنل کانفرنس کا حسنین مسودی بی جے پی گا سوفی یوسف کانگرس کا گولام احمد میر پی ڈی پی گے محبوبہ مفتی پینترز پارٹی کا نصیر احمد وانی پیپلز کانفرنس کا چودری زفر علی مانو ادھکار کا سنجے کمار دھر پرتنج شیل سماجوادی پارٹی کا سریندر سنگھ تے ازاد امیدوار شامل ہیں انہتناک سیٹ جیدی چار زلہ بر مستمیل ہے جنما انہتناک کلگام شپییاں تے پلواما شامل ہیں انما ترے مرحالہ ما چناو ہون جا رہے ہیں اس پالیمانی سیٹ بر کل تیرہ لاکھ ستانوے ہزار دو سو باتر ارجسٹر ووٹ رہے ہیں انہتناک زلہ ما کل کل یعنی ترہی اپریل نہ ووٹ کر لیا جائیں گا جتکہ کلگاما انہتی اپریل اور زلہ پلواما تے شپییاں ما چھے مہین نہ ووٹ کر لیا جائیں گا بارتی چناو کمیشن کی طرفوں اس سیٹ واسطے اک ہزار اٹھ سو بطالی پولنگ مرکز قائم کیا گیا ہیں انہتناک پالیمانی سیٹ کا مائیگرنٹ ووٹران واسطے پولنگ مرکزان کی سہولت فرام کرائے گئی ہے مائیگرنٹ ووٹران واسطے ادھمپور ما پولنگ مرکز قائم کیا گیا ہیں مارا ادھمپور کا نمائندہ انیل دوبے نے اے آر او انہتناک نال کال بات کی جنہا نے اس طرح دسیو پولنگ مرکز قائم کیا گیا ہیں انہتناک پالیمانی سیٹ کا ریٹرنگ افیسر خالی جہانگیر کی سدارت ماں ایک میٹنگ مناکت ہوئی جس ماں اسسسٹنڈ ریٹرنگ افیسر نوڈل افیسر زونلڈ میجیسٹریٹ نے ہی سولی ہو میٹنگ ماں پلگ یعنی 3 اپریل نا ہون آلہ چناوانا صاف و شفاف طریقہ نال کروان بارے گورو فکر کیو گیا ہیں ریٹرنگ افیسر نے اوہدہ داران زور پائی ہو جہوے بارتی چناو کمیشن کی طرف دیتی کی ہدایت کا مطابق صاف و شفاف چناو کران واسط ہے تمام تر کوشش کریں انہیں زور پائی ہو جہے تیہ کی گے حکمتیں عملی نہ پوری طرح عملائی ہو جائے زونلڈ تے سیک کروٹل میجیسٹریٹ نہ کیو گیا ہو جہوے تمام تر سہولیت فرام کرام ہیں جنماں پولنگ عملہ واسطہ امنوں کانون بنائی رکھن حالات ور سنجیدگی نال نظر رکھن نالے ووٹرہ نہ کوئی تمکی نہ دیا اس گل نہ یقینی بناویں وزیر اعظم نریندر موڈی نے زمین کی خوشحالی برو برطر کی توجہ مرکوز کرن موسمیتی تبدیلی نہ کٹ کرن بارت کا اعظم نہ دھورایا ہوئے ترتی تیہاڑا کا موکہ ور جناب موڈی نے کیو جہ تمام لوگ اس زمین ور بڑا فکر نال فیرٹو رہیں دنیا پر ماں اج محول نام بچان کا پیغام نال ترتی تیہاڑو منائیو جاری ہوئے یو تیہاڑو دنیا پر ماں محول نام بچان کا مقصد سنگ منائیو جائے جمہو ماں اج اس تیہاڑا کا موکہ ور کئیم بیداری پروگراماں گو انعقاد کیو گئو ادھمپور ماں ترتی تیہاڑا کا موکہ ور پروگرام گو انعقاد کیو گئو جسماں بخ بخ سکولاں نے حصو لے گا کئیم پروگرام پیش کیا سرکاری ہائر سکینڈری سکول ویجی پور ماں بھی ایک بیداری پروگرام گو انعقاد کیو گئو جسماں زلہ ایجوکیشن پروگرام افسر سامبہ بی دی شرما تیہ سکول کا پرنسپل فتے سنگھ خاص طور ورعوت موجود تھا اس موقع ورعوت بخ بخ مقابلہ گو بھی انعقاد کیو گئو جنماں مصوری مقابلہ تقریر مقابلہ ڈراما قابل زکر تھا اس موقع ورمارا نمائندہ نے زلہ ایجوکیشن پروگرام افسر ناگال کی جنانے اس طرح کیو سامبہ زلہ میں یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا جس کے اندر بچوں نے اپنی پرتبہ کو لگ لگ طریقوں سے اکھارا ہے اور اپنے بیچار جو ہیں وہ پریتھوی دیوز کے اوپر اپنے رکھے اور اس کے اندر ہم نے پینٹنگ کمپیٹیشن بھی کروایا اور جو بچے بڑیا رہے اس پروگرام میں ان کو سمانت بھی کیا گیا ہمارا مکھے لکش تھا کہ ہم بچوں کو پریتھوی کو بچانے کے لیے آبگت کرائیں اور وہ ہمارا میسے ان بچوں کے ثروف سوسائٹی میں جائے اور ہماری کومنیٹی سینسٹیٹائز ہو اس پریسی کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان دیں جمہو مینسپل کارپوریشن کا میر چندر محن گپتہ نے شہر کا بخ بخ علاقہ کو دورو کی ہو ان علاقہ ماں محیش پورا بکشی نگر گرہ بکشی نگر شامل ہیں جت انہیں لوکانہ پیش آرے پریشانے سنی ان پریشانے ماں پانی نکاسی کا نظام گلیا نالیاں کی مرمت کران جیسی پریشانے شامل تھیں جناب چندر محن گپتہ نے افسرانہ ہدایت کی جیویت ترجیحات ور ان لوکان کی پریشانے کو ازالو کریں اس موقعور انہیں دکانداروں کے نال نال لوکانہ اپیل کی جیویت کارپوریشن کو تاون کریں جمعونا صاف ہو ستھرو تے ہرو برو بنان واسطہ انہیں مومی لفافوں کو استعمال نہ کرن گے بھی اپیل کی یہ خبر تم ریڈیو کشمیت جمعو تے سن رہے ہیں باقی خبرانگئے حصہ نال محمد اکرم چودری کانگرس صدر راہو الگاندی نے آج عدالت عزمہ ماں اپنو حلف ناموں دائر کر دکتو ہے یاد رہے جے راہو الگاندی کی طرفوں وزیراعظم ور رفائل معاملہ نہ لے گئے نشانوں بنایا تھو جس نہ عدالت نے غلط طریقہ نہ منصوب کرنا کر دکتو ہے اس ور راہو الگاندی نے عدالت عزمہ کی طرفوں حکم جاری کیو گئے ہوئے کہ وہ اس ور اج اپنی صفائی پیش کریں اپنا حلف نامہ ماں کانگرس صدر نے کیو جے ایسو بیان انہیں سرگرم سیاسی مہم گیدوران جس نہ ان کا حریفہ نے غلط طور پیش کی ہوئے یاد رہے جے عدالت عزمہ نے کانگرس صدر کی صفائی بی جے پی ایم پی منعکشی لیکھی کی طرفوں فائل کی گئی عرضی کی سنوائی گئے دوران کی عدالت عزمہ نے اس معاملہ کی سنوائی کی اگلی تاریخ کل رکھی گئی ہے جلہ ڈوڈا ماں پاری پسی پین نال ایک درجن تے زیادہ کرانا نقصان پجی ہوئے اس حادثہ ماں کسے بھی قسم گو جانے نقصانے گی کوئی خبر نہیں ملی کیونکہ اس علاقاتوں انتظامیہ نے پہلا تو ہی لوکہ نہ محفوظ جگہ ور پیش دیتا تھو یوں واقعوں دوگن بطری گرامہ پیش آئے ہو قریب پانچ اور کراناوی تھوڑو بہت نقصان ہو پسی کے نال پتھر آن گی وجہ تے یوں نقصان ہو قابل ذکر ہے جہ بطری گرامہ تیرہ مارچ نہ پسی پین گی وجہ تے مقامی لوکہ نہ محفوظ جگہ ور پیش دیتا تھو اس پسی پین گا نتیجہ ماں پینتی دکانہ نہ نقصان ہوئے تھو پولیس نے گرامہ تلاشی محیم جاری کر گیا اس نہ یقینی بنائے ہوئے کہ کسی بھی قسم کو کوئی انسان اتفاسی ہو نہ رہ جائے سری نگر ماں تجارتکارہ نے آر پار گی دو طرف تجارت نہ صاف شفاف طریقہ نہ لی یقینی بنانے ورزور پائے ہو اور اس موقعور تجارت نہ موطل کرن گا فیصلہ گی مضمت کرتا ماں اس نے فوری بحال کرن گی بھی مانگ کی ہے اس دوران تجارتکارہ نے اچھا جی جلوس کٹ گیا ناری بازی بھی کی حلال احمد آر پار گی تجارت ایسوسیشن گا چیئرمن نے نمائندہ نلگل بات کرتا ماں کیو جے ورز اول تے آر پار گی تجارت نہ صاف شفاف میکنزم نہ لیکنی بنان گی مانگ کر ریا تھا انہیں نے مزید کیو جے تجارت ماں تجارتکارہ کی طرفوں کافی سرمایوں لائیو گیو ہے تے اس واسطے انہیں وزارت داخلہ تے مانگ کی ہے جے تجارت نہ موطل کا حکم نہ فیرتے زیرگور لائیو جائے مرکزی سرکار نے اس نہ پہلا تے ہی وزیر وزیر وزیع کر دیتو جے وہ آر پار گی تجارت بارے مختلف پہلوان نہ زیرگور لیا گئے اس بارے سوچ وچار کر سکیں وزیر ہے جی تجارتگار رہاں ماں پاکستان کی طرفوں ہتھیاراں نکلی نوٹاں ونشیلی عدویات کی تذکری واسطہ استعمال کر رہے تھو جڑوں کے الگ الگ چھاپا ماری گئے دوران ستونجا لاکھ بی لاکھ پندران لاکھ ساڑھے سات لاکھ نکلی نوٹاں سمیت ایک درجن گئے قریب لوکانہ وگرفتار کی ہو گئے ہوئے ان تمام تر مسائل نہ مدنظر رکھتا وہاں بھارتی سرکار نے تجارتنا مطل کرن واسطہ مجبور ہونے پی ہوتھو ڈون بوسکو ٹیک سوسائٹی نے بھارتی فوج گینال مل گئے ڈوڑا ترامبان ازلہ تے پندران طالب علمانہ دین دیال اپادیائی گرام کوشلیا یوجنا گیتا ہے تتائین اتی و تربیتی پروگرام واسطہ چنگئے دلی روانہ کر دیتو ہے چنگئے طالب علم چھے ماں گی اسسسٹنٹ الیکٹیشن کی تربیت لیں گا لیں گا جن کی تعلیم دسویں جماعت پاس وے گی اور جڑا طالب علم بار میں جماعت پاس وے گا وہ اسسسٹنٹ ڈیکسٹا پبلسٹی کی تربیت حاصل کریں گا تاکھیر میں اہم خبر ایک بری فیر لوگ سبت چنانوہ کا تیجہ مرحلہ گا کل ہون آلہ چنانوہ کا تمام انتظامات کر لیا گیا ہیں پنجوہ مرحلہ کا کاغذات نامزدگی واپس لیں گی آج آخری تاریخ تھی ستمہ تے آخری مرحلہ کی نوٹیفکیشن آج جاری کر دیتی گئی ہے لوگ سبت چنانوہ کا تیجہ مرحلہ ما جلہ انتنا کا پنج لکٹو متا ووٹر کریں گا اٹھارہ امیدواران کی قسمت کو فیصل ہو کانگرس صدر راحل گاندی نے سپریم کورٹ ما ریفل ماملہ ور وزیر آزم وردتا گیا بیان ور افسوس کو اظہار کی ہوئے جلہ ڈوڈا ما آج پسی پیجان کا نتیجہ ما ایک درجن کرانا نقصان ہوئو ہے ترتی تیہاڑا کا موقع ور جمہو سوبہ ما کے بیداری پروگراماں گو انعقاد کیو گیا اس کے نالی خبرانگو یوشمارو مک گیا موسیقی